ایتیہاسی گرانی طلاب میں مر رہی مشلیاں کسی نے ڈالا زہر یا پانی کی کمی جانچ کا وشہ بیوہ کے ایتیہاسی گرانی طلاب میں مشلیاں مر رہی ہیں اس طلاب میں مشلیاں برنے کی صحیح وجہ پتہ نہیں لگ پائی ہے کچھ لوگوں کہنا ہے کسی نے پانی میں جہر ملا دیا تو کسی کا کہنا ہے طلاب کا پانی سوک رہا ہے وجہ چاہے جو پڑھان سروت مشلیاں تو مر ہی رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے گرمی کے موسم میں طلاب کے پانی میں بھاری کمی آئی ہے جس کی وجہ طلاب کا پانی کافی گرم ہو رہا ہے اس ٹیمپریچر میں مشلیاں مر رہی ہیں اگر طلاب میں پانی دال دیا جائے تو مشلیوں کے مرنے کی سمسیہ سے نجات پائے جا سکتا ہے وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کچھ اسماجک تک چند پیسے کی لالچ میں پانی میں جہر ملا کر مشلیوں کو مار رہے ہیں ان مشلیوں کو لے جا کر وہ بجار میں بیچ رہے ہیں جس سے مشلی کھانے والوں کی صحت میں بھی اثر پڑ سکتا ہے اب دیکھنا ہے نگر نگاہ میں اس مشلے پر کیا کاروائی کرتا ہے ہم آپ کو بتا دیں رانی طلاب پور ملتی راجین شکلہ کا ڈیم پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ کو بناتے سمیں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا تھا کہ اگر طلاب میں پانی گھڑتا ہے تو اس کو تتکال بھر دیا جائے لیکن برطمان کانگریز کی سرکار نے اس اور دھیان نہیں دیا پڑھنا سورک احتیازک طلاب کی مشلیاں مر رہی ہیں جس طلاب پر شردالو مشلیوں کو کھانا کھلاتے تھے اس طلاب کی مشلیوں کو مرنا پورتا منع تھا وہاں کی مشلیاں کا یہ حال واقعی چھنٹہ کر بھی جائے یہ پانی کاران یہ مر رہی ہیں گرمی کاران کب سے مر رہی ہیں آپ لوگ آتے رہتے ہیں چاہت پاندین سے ایسے جس ہو گیا ایک دکھا مرتے رہی ہیں بڑی بھی مرتے ہیں بہت نگہ نکم اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اس میں کوئی دبائی تو نہیں رہا ہے نہیں دبائی دبائی ہوتے سے پوری پھیل جاتی ہیں سب دبائی جہاں پڑتی ہے تو پانی گندہ ہے فیلٹر ہوتا نہیں ہے اور پانی بھی بہت قیم ہے کم سے کم دس سال ہوگے پارگ بنے پانی ابھی تک ساف نہیں ہوگا اس لئے مسلی مرتے ہیں یہ کب سے مر رہی ہیں کچھ پتا یہ بھی دس بارہ دن سے کوئی نگندگاں کا پرشاہ سے نملا آیا تھا جانچ کرنے نہیں دو لیڈی جائی تھی سرچ کرنے پانی کو لے گئی ہیں بات یہیں نہیں ختم ہوتی ہی واکے ایک اتحاسک طلاب اور بھی ہے وہ ہے چھرہولا طلاب آسا کے کے اندھ ہنمان جی کی نگری میں بنے طلاب کبھی یہی حال کچھ دنوں پہلے تھا اس طلاب میں کسی نے جہر ملا دیا تھا جس سے بھاری تعداد میں مشکلیاں مر گئی آسا کے کے اندھروں میں اس طریقے کی گھٹنا ایک چھنٹا کا بھی سہے ساسا پر ساسا کا ذیان اس اور کب جائے گا اب دیکھنا دلچسپ ہو ہمارے پر ساسا ہے یہ سنچالک ہے یہ کافی سمجھے ہیں اس میں سب زیادہ سمجھے ہیں رہین پلاو میں پانی بہت ہوں جس کے لئے میں نے کمیل ساب سے بات بھی ہوئی ہے انہوں نے بولا تھا کہ میں بہت جلد اس کے وستہ کرا رہا ہوں لیکن آج یہ ساتھ آڑ دن ہو رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی کارباہیس بھی سہن میں نہیں ہے اور یہاں مچھلیاں بہت ہی زیادہ مردی اپنے ساتھ دیکھا بھی ہوگا کافی بڑی چھوٹی مچھلیاں اپنے طلاب میں سائٹ سائٹ میں لگی ہوئی ہیں اور اس سمجھے کلتوں کا بہت سارا ہے آنا جانا ہے آئے دن جو پارک میں گھومنے آتے ان سے غلط بیوار کیا جاتے ہیں یہ سب غلط باتی کی جاتی ہے ایسے بہت ساری سمجھے ہیں لائٹ کی پروبلہ میں کیون بہر بہر اکٹی ہوئے پورے یہ ساری جانکاری بھی ہوئی ہیں اب اس میں کام ہونے کو اشواشن تو ملا ہے کام ہو جائے گا کب سے اشواشن مل رہا آپ کو یہ اشواشن کم یہ جب نوراتی جب سے چلے تب سے ہملا اشواشن کی بہت جلدی آپ کی کام کرا دیا جائے گا